اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی تشریف بنابر کر دیتا ہے میرے بھائیو آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کے طرف سرک رہا ہے اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوت کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بجا سکے اگر یہ موسیقی کی تانی اسی طرح دکھرتے رہیں اور عورتیں اسی طرح اریان ہو کے بازاروں کی زند بنتی رہیں اور یہ نوجوان اسی طرح ناشتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر بھنتے رہے اور سود کی عمارتیں گلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھامائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئیں اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قوم آج کے کوڑے برس نہ جائیں اور قوم لوس کی بجنیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے میں اسی کے دعبے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے یہ معاشرہ اس سے سور شرماتا ہے دنیا کا بے حیائی ترین جانور بھی آج انہیں انسانوں سے شرمہ رہا ہے شیطان بھی ان سے شرمہ رہا ہے وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور بھی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بکتر ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی قبی نہیں بنا سکتا ان قریب اللہ کا حاصل کرنے والا ہے وہ پکڑ کے دکھائے گا وَقَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخْضَ الْقُرَى وَيَذَالِمَ إِنَّ أَخْضَرُ عَلِيمٌ شَدِيرٌ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کی زمینیں ٹوٹیں گی ان کی عمارتیں فلق بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیہ میت کرے گا اور کس لیے آم میرے گھر میں چھلکا پھینکو پھر چھلکا پھینکو پھر پتھر پھینکو پھر ایک دنوں تھا کہ گندگی پھینک دو تو میں بھی آسکینیں چڑھا لوں گا کیا سمجھ رکھا ہے میری شرافل سے ناجائز سائدہ اٹھاتے ہو میں کب تک تیرا پرداش کروں تو میرے بھر کو گندہ کرتا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے یہ زمین اللہ نے بنائی تھی اللہ نے بچھائی تھی یہ آج بھی اللہ کی ہے یہ کل بھی اللہ کی رہے گی یہ فضائیں اللہ کی ہیں آسمان اللہ کا ہے چاند سورج اللہ کے ہیں یہاں اللہ تعالی بدماشی کو کچھ تو مولد دیتا ہے آپ نے زمین کو زنا سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا سود سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا مجلومے کو خون اس بہائے وہ دیکھتا رہا گھروں کو آگے لگائی وہ دیکھتا رہا ناچنا شروع کر دیا وہ دیکھتا رہا گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے وہ دیکھتا رہا رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئیں وہ دیکھتا رہا فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران بن گئے وہ دیکھتا رہا آخر ہی تو اس کو بھی جوشانہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنگوں کے گانوں سے بھرنے والے میں خود آ رہا ہوں اطامر اللہ فلا تستاجلوہو جلدی نہ مشاؤ میں آ رہا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کرو حالات بڑے سنگین ہیں آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے زمین اور تنگ ہوتی چلی جائیں گی فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارے پاس کوئی آمال نہیں جس کے اللہ کی مدد کو اتار لیں اس کی رحمت کو اتار لیں ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے ہماری آنکھ نے نام دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نظام نہ بدلے گا اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حق تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑوں سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا بعد سبا بعد نظیم گھلنے کو ہے کلیاں کھلنے کو ہیں پھول مہکنے کو ہے صبح و صادق قریب ہے ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر یہ دھرتی ہے آتمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیاء کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا کبھی محلت نہ دے گا اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑا جائے گی ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو اللہ کے نمائند بن کے دکھا دو اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ اپنی آنکھوں کو حیاء کا سرما دو اپنی آنکھوں میں حیاء کا سرما لاؤ اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا پچانویں فیصد نماز چھوڑ گئے کہاں سے مدد آئے سو فیصد حرام کھانے والے بن گئے کہاں سے مدد آئے مسجدیں برباد ہو گئیں کہاں سے مدد آئے مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہیلا رہی ہے مدد کہاں سے آئے ہاں تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابے ہیں اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے تمہاری موسیقی قرآن ہے فاہشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں رکش گاؤں کو نہیں اٹھتے اس وجود کو پاک کرو اللہ کے نمائندے بناو اس کے لئے بھی سر اٹھا رہے ہیں ہم کوئی اپنی ذات کے لئے بھی سر اٹھا رہے ہیں میں جو گرہ پھار رہا ہوں اس لئے کہ مجھے آپ کوئی بڑا خطیق بنا دیں تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس کا مجھے کا نفع ہے میں تو پردیشی ہوں آج ہوں کل چلا جاؤں گا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے مجھے آپ کی آج کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی وح کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی طوف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں اور آپ کی وحوہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گردام میں ہے اور آپ کو کھانے کی سجی ہوئی ہے بچے پالنے کی سجی ہوئی ہے ہاں ہاں جب ملاہی پتوار شوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی انہیں کاروبار مقصد بنا لیے انہیں بچے پالنے مقصد بنا لیا انہیں ایاشی کو مقصد بنا لیا کاروبار جھٹنے لگانا ملے لگانا سیاست کھلنا نازم بن رہے نائب نازم بن رہے ممبر بن رہے اس پہ ایمان کے سعودے کر رہے کرنے والا کام چھوڑ دیا میرے بھائیو اپنی حیثیت پہچانو آپ اللہ سے رسول کے نمائندے ہیں اس لئے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں اس لئے بس طرفانے کی دعوت دے رہے ہیں سبلی کی جماعت کا عدد بڑھ کے کیا ہو جائے گا کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا نہیں ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے سارے عالم کی انسانیت ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے اخریت اخریت اللہ خرجت کہتا اللہ برزت کہتا اللہ ظہرت کہتا اللہ طلعت کہتا اللہ کیا کہہ رہا ہے اخریت تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے کیوں نکالا ہے للناس لوگوں کے لئے کیا کپاس لگاؤ لوگوں کے لئے سبر بناو لوگوں کے لئے جی بناو لوگوں کے لئے یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے یہ تو ضرورت کی چیزیں کرو اس سے ہمارا رب نہیں روکتا انہیں اس لئے نکالا ہے تعمرون بالمعروف و تنہاونا نیزمگن کا بن کر انہیں اللہ کی طرف بلاؤ انہیں برائیوں سے روکو یہ کام تمہارا ہے جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے یہ بڑے بڑے محل یہ بڑے بڑے کوشیاں سجانے کا وقت نہیں رہا اپنی ضرورت کے کام کرو ضرورت کے گھر بناو انسانیت کو جھنجوڑو اگر ساری امت کو انہیں ساری امت کو بادل کے نرگے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ سفیر کے پیشے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے